السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کے خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کی حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن آئیے کچھ باتیں حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی بچپن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی علمیہ والی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم من علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلِ عبس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا حضرات تمام بزرگان دین کا اتفاق ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں چنانچہ ولادت کے بعد ہی آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی دودھ نہیں پیتے تھے یعنی کہ رمضان المبارک کے پورے مہینہ آپ روزہ رکھتے تھے اور جب افطار کا وقت ہوتا مغرب کی آزان ہوتی تو آپ دودھ پینے لگتے یہ کرامت اس قدر مشہور ہوئی کہ جیلان کے ہر طرف یہ شہرہ اور چرچہ تھا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن بھر دودھ نہیں پیتا رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث آزم کا ہم اپنے بڑے پیر حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن مبارک سے سبق حاصل کریں ہمارے بڑے پیر حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور رمضان شریف کا برکت والا مہینہ آیا تو روزہ رکھا یعنی شیر خاری کے زمانے میں بھی روزہ نہ چھوڑا اور ہم غلاموں کو سبق دے گئے کہ ہمارا سچا غلام وہی ہے جو رمضان شریف کا احترام کرے یعنی کہ شریعت مصطفیٰ کا پابند رہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شانِ عبادت و بندگی ہے ہمارے بڑے پیر حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن شریف کی تو جس کا بچپن اتنا بے مثال ہے اس کی مکمل حیاتِ طیبہ کی شانِ بے مثال کا کیا عالم ہوگا خوب فرمایا ہے امام اہل سنت اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا فازلِ برلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے غوث آزم امام التقا و النقا جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھو سلام ہمارے بڑے پیر حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے کھیل قود سے بلکل دور رہے آپ نے خود اپنے بچپن کے حالات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا جب کبھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو اے غیبی آواز میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا ہے اے برکت والے بچے میری طرف آجا علیہ یا مبارک آتی تھی آواز خلوت میں یہ دربارِ الٰہی میں ہے رتبہ غوث آزم کا کس قدر اونچا مقام ہے بارگاہ پر بردگارِ عالم میں اے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے ولی محبوبِ سبحانی حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی غلامی نصیب فرما اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما السلام علیکم ورحمت اللہ